اللہ کرے ان سیاستدان کے گھروں میں بھی پانی داہل ہو تاکہ ان اس دوست دکہ اندازہ ہو سکے جو ایک عام آدمی کے گھر میں جب پانی داہل ہوتا ہے تو وہ کس مسئیبت سے گزرتا ہے میں گجرات کے لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کیا ہم غلام ہیں جو ہم سیوریت کے پانی میں سے گزرے کیا ہم غلام ہیں جو ہم ان لوگوں کو ووٹ دے یہ وزیر آدم وزیر آل اور ہم میں نے ایم پی اے بنے ایک موقع بھی بارش میں آسا نہیں آیا جب ہم نے کسی سیاستدان کو وہ لوگوں کی دکھ اور تکلیف کا پتہ کرنے آئے ہو جب بھی موقع آیا کچھ لہور اور سلام آباد چلے گے اور کچھ اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھ گے جیسے ہی پانی اترا کوئی کہتا ہے میں نے سیوری ڈال دی کوئی کہتا ہے میں نے ڈسپوزیبل بنایا بلدیا گجرات جو ہے وہ سونے کی کان ہے جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ سونے کی کان پر قابل ہو جاتا ہے اگر مسئلے آل ہو جائیں تو پھر یہ سونے کی کان جو ہے وہ ان کو اتنے انڈے نہیں دیتی اس وقت پچھلے دو تین دن سے جو گجرات کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ گمبیر ہے اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے پچھلے دس بارہ سال سے گجرات کی جو اب تر سیوریج کی صورتحال ہے اور جو دن پر دن خراب ہوتی جا رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار جو ہیں گجرات میں وہ تمام لوگ ہیں جو مختلف ادوار میں یہاں پر سیاست کرتے رہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام ہے چوہدری شفاہ صاحب کے دور میں شروع ہوا جب چوہدری پروید علیہ صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب اور چوہدری شجاہ صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے جو گجرات کے لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہوئے اور انہوں نے گجرات کا وہ اشر کر دیا کہ میں کریچی اور گجرات میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا اس کے بعد ایک بندہ آیا جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ سب سے زیادہ قابل ہے اسے عام لوگوں نے منتخب کیا لیکن اس نے گجرات کی تب ساہی میں اپنا عیسیٰ چوہدری اسے بڑھ کر ڈالا اور اس کے بعد ایک اور بندہ آیا ہمیں خیال تھا کہ شاید وہ بندہ جو ہے وہ تھوڑی سی بہتری کر دے لیکن انہوں نے بھی اپنا دور جو ہے وہ بہت خموشی سے گزارا گجرات کے جو سیورید کا مسئلہ ہے وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر اسے ٹھیک کرنے کی نیت ہو تو یہ کام جو ہے وہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکمران جو ہے اگر وہ گجرات کی سیورید کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ جو گجرات میں جو بھی نالے تھے ان کے اوپر جو نجاز تجاب ذات ہیں اگر ان کو ختم کر کے ان نالوں کا وہ حال کر دیا جائے تو گجرات میں سیورید کا مسئلہ نہیں رہتا اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ گجرات میں ایک نالہ ہے جو ضرور پہلے سے شروع ہوتا تھا اور آ کے فروڈ منڈی کے قریب وہ بڑے نالے کے اندر گرتا تھا اس نالے کو مکمل طور پر مختلف سیاسی ادوار میں مختلف سیاسی لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور گجرات کا وہی حال کر دیا ہے جو کراچی میں کیا گیا ہے اس کے بعد ایک نالہ تھا شاہ حسین کا اس کے اوپر وہ جو ان کے اوپر کنکریٹ لگا دی گئی اور اسے کنکریٹ کرنے سے پہلے وہاں پر ایک مکی نامی بندے نے بہت سے لوگوں سے وہ بلڈگیں خرید کے اور اس کو بند کر کے اس کا بھی بیڑا کر دیا اگر آج بھی گجرات میں جو مختلف نالے تھے ان کے اوپر سے جو نجائف تجاب ذات ہیں ان کو ختم کر کے ان کو اصلی شکل میں بالگر دیا جائے تو گجرات میں سیورج کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا میں سوال کروں گا ان لوگوں سے جو گجرات میں مختلف ٹائم پر اقتدار میں رہے میں ہم سے پوچھوں گا کہ جب گجرات میں پانی کھڑا ہوتا ہے تو آپ کو رات کو نید کیسے آتی ہے جب لوگ نماز پڑھنے نہیں جا سکتے تو وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں اللہ سے فریاد کر کے وہ آپ کو گلہ کرتے ہیں وہ کسی اور کا گلہ نہیں کرتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گجرات کی اس تباہی میں چودری شفاعت چودری شجاعت چودری پرویز لائی سے لے کے حاجی ناصر اور سلیم سرورجھوڑا صاحب نے سب نے اپنا اپنا رول پلے کیا یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھا بندہ نہیں آیا میاب درشید پگاورا جیسے درویہ صاحب ایم پی آئے یہاں پر سید علی رونشاہ صاحب جیسے لوگ آئے جن کے اوپر کوئی بندہ کرپشن کی بات کرنا تو دور کی بات ہے سوچتا بھی نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے پچھلے پندرہ بیس سال میں وہ لوگ گجرات پر حکومت کر رہے ہیں جن کا نکتہ نظر صرف اور صرف پیسے کمانا ہے اور انہوں نے جتنے بھی سیورج کے کام کیے ان کا مقصد بلکل یہ نہیں تھا کہ گجرات سے سیورج کا پانی نکالا جا سکے ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے اپنی جیبیں بھری جا سکے میں گجرات کے شہریوں سے بھی ایک سوال پوچھتا ہوں آپ روز امرانہ کی تقریریں سن کے کہتے ہیں کہ ہم خلام ہیں میں گجرات کے لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کیا ہم غلام ہیں جو ہم سیورج کے پانی میں سے گزرے کیا ہم خلام ہیں جو ہم ان لوگوں کو ووٹ دے یہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ اور احمد نے ایم پی اے بنے اور ہمارے خلاچ جو کے طور ہیں کیا ہماری آئندہ آنے والی نسلوں نے بھی اسی طرح اس گندے پانی میں سے گزرنا ہے کیا ہم غلام ہیں اگر ہم خلام نہیں ہیں تو اب ٹائم ہے ہم اٹھیں اور نکلیں ان کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف جو گجرات سے ووٹ لیتے ہیں گجرات کو لوٹتے ہیں اور پھر گجرات کا کوئی کام نہیں کرتے ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ اہد کریں کہ ہم نے اس وقت تک ان سیاستدانوں کا بائیکارٹ کرنا ہے جب تک یہ ہمارے مسائلہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کسی سیاستدان کے جیلی نعروں کا شکار نہیں ہوں گے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے اور یہ ہمارا حق ہے ہمارے پاس وہ بڑی بڑی گارین نہیں ہے جن میں بیٹھ کے سیاستدان گزر جاتے ہیں ہمارے پاس پیدل چلنے والے لوگ ہیں ہم پیدل چلتے ہیں گجرات ایک میڈل کلاس شہر ہے اور اس شہر کے باسیوں کا بھی حق ہے کہ بارش کے موسم میں بھی یہ خوشک پاؤں کہیں جا سکے یہ بارش کو انجائے کر سکے یہ حالت ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پورا شہر طلاب کا منظر پیش کرتا ہے طلاب بھی چھوٹا ہے بلکہ اس سے نیر بنا دیا گیا ہے ایسا لگتا ہے درہ جیلم اور چناب کے درمیان میں ایک نیر وجود میں آگئی ہے ہر سال کربانی کے موقع پر بارش ہوتی ہے پچھلے دو سال سے کامز گم ہو رہی ہے اور اس بارش کے دران میں جب زبا کرنے والے جانوروں کا خون سیورج کے پانی میں شامل ہوتا ہے اس کی بدگو سے جو بمارییں اگلتی ہیں میں سمجھتا ہوں ہماری بددواہ ہوگی پھر انساس تدانوں کے خلاف جو سوام کو ان کے آسرے پر چھوڑ کر خود لہور اور اسلام آباد چلے جاتے ہیں اور کچھ اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھ جاتے ہیں ایک موقع بھی بارش میں ایسا نہیں آیا جب ہم نے کسی سیاس تدان کو لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھا ہو وہ لوگوں کے دکھ اور تکلیف کا پتہ کرنے آئے ہو جب بھی موقع آیا کچھ لہور اور اسلام آباد چلے گئے اور کچھ اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے جیسے ہی پانی اترا تو ہر کسی نے اپنے اپنے مطلب کے نارے لگائے کوئی کہتا ہے میں نے سیوری ڈال دی کوئی کہتا ہے میں نے ڈسپوزیبل بنایا کوئی ڈسپوزیبل کام نہیں کر رہا دراصل بلدیا گجرات جو ہے وہ سونے کی کان ہے جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ سونے کی کان پر قابل ہو جاتا ہے اگر مسئلے آل ہو جائیں تو پھر یہ سونے کی کان جو ہے وہ ان کو اتنے انڈے نہیں دیتی یہ انڈے کھانے کا مسئلہ ہے جو گجرات کے سیاستدان وہ نون لیگ ہو وہ پیپل پارٹی ہو وہ جماعت اسلامی ہو وہ قاف لیگ ہو یہ سب کے سب یا پی ٹی آئی ہو کسی نے اپنے دور میں سنجیب کی سے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے گجرات کے شہری کو رلیف مل سکے یہ سب کے سب گجرات کی عوام کی تباہی کے ذمہ دار ہیں اور جو اس وقت شیوری سیوریج کا نظام انہوں نے گجرات میں پیدا کر دیا ہے یہ مسئلہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کے گھروں میں پانی داہل ہو جاتا ہے اللہ کرے ان سیاستدان کے گھروں میں بھی پانی داہل ہو تاکہ ان اس دوست دکھا نبادہ ہو سکے جو ایک عام آدمی کے گھر میں جب پانی داہل ہوتا ہے تو وہ کس مسئیبت سے گزرتا ہے اللہ کرے انہیں بھی وہ دکھتے نہ پڑے تاکہ میں بدعا نہیں دینا چاہتا لیکن میں خود تین دن گھر سے نہیں نکل سکا کیونکہ باہر پانی کھڑا ہے مجھے بتائیں اگر خزاروں کی عبادی لاکھوں کی عبادی صرف اپنے گھروں سے اس لیے نہیں نکل سکتی کہ باہر پانی کھڑا ہے تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہوگا آج گجرات کے یہ حالات ہیں کہ گجرات کے لوگ بجائے اس کے کہ اللہ سے دعا کرے یا مولا اپنی رحمت کی بارش برسا آج حالات یہ ہو گیا ہے کہ گجرات کے لوگ یہ دعا کرتے ہیں یا مولا کہیں بارش نہ ہو جائے جیسے ہی بارش آتی ہے گجرات کے لوگ سہم جاتے ہیں اور وہ اس رحمت سے لطف دعا دونے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں جلدی سے بارش ختم ہو جائے میں ان سیاست دانوں کے کہوں گا ہم ووڈ دیتے ہیں تو آپ وزیر اعظم بنتے ہیں ہم ووڈ دیتے ہیں تو آپ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں ہم ووڈ دیتے ہیں تو آپ ایم پی ایم پی ای بنتے ہیں ہم ووڈ دیتے ہیں تو آپ ایم پی ای بنتے ہیں آپ کا ہم پہ کوئی احسان نہیں ہے ہم لوگ احسان کرتے ہیں تو آپ اقتدار میں آتے ہیں دریں اس وقت سے جس وقت امام اکتا جائے جس عوام کا برداشت جواب دے جائے اور عوام کا ہاتھ آپ کے گرے بانوں تک ہو کہ آپ بلدیہ دفتر میں جائیں وہاں میں بھی پانی ہوگا آپ زیلہ کچینی جائیں وہاں میں بھی پانی ہوگا میں محضرت گجرات بار کے وکیلوں سے بھی یہ کہوں گا کہ کامت کا ماں بھی اس گجرات کے حالت میں ترس کھائے آپ یہ کا واض بلند کریں آپ بھی اس پانی میں سے گزر جاتے ہیں آپ میں بھی فرض ہے کہ آپ اس گجرات کے حقوق کی بات کریں میں پریس کلپ سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ کا بھی کام ہے کہ آپ انتظامیہ کے اوپر پریشر بڑھائیں اور ہمارے گجرات کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نہ میں گلیوں کی ضرورت ہے نہ میں سڑکوں کی ضرورت ہے میں اپنے گجرات بار کے وکیلوں سے پریس کلپ کے محضرت ممران سے یہ گزارش کروں گا کہ آئے ہم سب اکٹھے ہوں اور ہم اکٹھے ہوں کہ گجرات کی بہتری کے لیے کام کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور مسائل اتنے گمبیر ہو جائے کہ کسی کے پاس اس چیز کا حل نہ ہو اور پھر ہم کراچی کے طرح ہر سال ڈوبے اور ڈوبتے ہی چلے جائے جب تک گجرات کے لوگوں نے متخد ہو کر اس کے خلاف وواز بلند نہیں کرنی اس وقت تک کسی مسئلہ کا کوئی حل نہیں ہے موسیقی